سورت بروج آیت نمبر آہ میں خان کے کائنات نے انشاء سلمایا وَمَا نَا قَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا عَيُّبْنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِیضِ وَمَا نَا قَبُوا مِنْهُمْ وَمَا نَا قَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا يَكَيْئَنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِیضِ اللہ پر جو غالب تریخ کیا گیا ہے اس آیت کے اندر غالب کا رفض ہے اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اللہ وَحْتَهُ الْعَشْرِقِ کو کوئی مغلوب کرنے والا نہیں ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا قلبہ قائم ہے اللہ تعالیٰ کو نیچہ نکھانے والا کوئی نہیں ہے اللہ وَحْتَهُ الْعَشْرِقِ سب سے افضل و عالیٰ ہے اس جیسا ہو کوئی نہیں نہ اس کی کوئی نسار ہے نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہ قائم ہے آسمان و زمین کا بنانے والا وہ دفعہ داشتی ہے اللہ تعالیٰ کے روح آسمان و زمین کا پیارہ کرنے کا کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے یہ دعویٰ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق بری ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے عدہ وَحْتَهُ الْعَشْرِقِ سے کوئی خیل کوشیدہ نہیں ہے زمین کی طاہوں کے اندر جو ہے وہ بھی اندہ جانتا ہے انسان دل میں کوئی ادادہ کرتا ہے اس کا ارادہ بعد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے واقع ہوتا ہے وہ جب افیر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے بھی واقع ہے یہ کرے گا یا نہیں کرے گا تو ہر انجام سے ناوہ تعالیٰ شریف جو ہے وہ باقع ہوتا ہے سوئی آج میں خالق کائنات نے انشاءات پکایا اِنَّ الَّذِينَ فَضَلُ الْمُقِنِينَ وَالْمِنَادِ دے شکھ وہ لوگ جو ایمان دائے اور ان کو تقریفیں دی گئی ارزیتی دی گئی ایمان والے بردھ و ایمان والے بوردھے سُمَّنَمْ يَتُوْقُونَ پس پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فَرَهُمْ عَضَابُ جَهَنَّمْ وَالَهُمْ عَضَابُ الْحَرِي اور ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے چلنے کا عذاب ہے حریب جلنے کو کہتے ہیں جب آپ میں کسی کو دگیر کیا جائے فیٹ دیا جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا حشر کرے گی کہ دنیا کی آگ ہے آخرت کی آگ جو ہے اس سے ستر گنات زیادہ دیر ہو اللہ بحقہ العشنی انہیں چلنے کے عذاب سے دو چار کرے گا قرآن پاک میں ایک اسلوب ہے اللہ بحقہ العشنی نے کہنے کفر کا ذکر کیا جہنم میں جانے اور اس کے عذاب کا ذکر کیا اس سے اگلی آئم اللہ بحقہ العشنی ایمان والے باروں کا ذکر کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان دائیں وَعَمِدُ الصَّالِخَاتُ اُنہوں نے دیکھ عمل کیے لَهُمْ جَنَّانُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ حَلَقَحَاتُ ان کے لئے ایسے بغاد ہیں جن کے نیچے سے نہرِ روان ہیں اللہ بحقہ العشنی اہلِ جنت کو ایسے بغاد عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہرِ روان ہوں اندازہ لگائیں اللہ بحقہ العشنی کیسی نعمتوں سے مذہبت فرمائے گا زالِقَتْ حَوْدُ الْقُبِيرُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے عظیم کامیابی ہے جس سے اندازہ لگائیں سلام راہ فرمائے گا اِنَّ عَدْ شَا رَبِّي قَلَ شَدِي بے شک جو تیرا رب ہے اس کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے رب تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے جب اندازہ لگائیں شریک کی جلال کو دکھا جائے محمد راہ جلال جو ہے اُن قیامت کے دن مروج پر ہوگا اس کے جلال کو جمال میں بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے ایک ذات کے سزاع کی نام محمدِ مُتَقَاب صدد اللہ علیہ السلام رب تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کی جلال کو جمال میں بدل کر رکھتے یہ حضور افرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انحو و یُبْدِ دور ہوئی ہے کہ آدھا بہتہ اللہ شریف تعویٰ کرنا ہے کہتا ہی ازاد ہے بے شک وہی ہے جو ابتداعت پیدا فرمانے والا ہے وہ اسی کی طرف لوٹنا ہے اور آدھا بہتہ اللہ شریف بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت فرمانے والا ہے آدھا تعالیٰ سے بڑا کوئی بفور نہیں اور آدھا تعالیٰ سے زیادہ محبت فرمانے والا کوئی نہیں اس کے بعد خال کے کائنات نے فرمایا زود عرش مدید کہتے ہیں مدرگی کو عدمت کو آدھا بہتہ اللہ شریف کا جو عرش ہے وہ بھی مدرگی والا ہے آدھا بہتہ اللہ شریف عرش کا مالک ہے آدھا تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا ہے عرش ہوں یا فرش ہوں آدھا بہتہ اللہ شریف سب پکھا لیے فعاج بنیمان شریف یہاں آن کے بعد تک ہو جاتی ہے آدھا بہتہ اللہ شریف جو چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے آدھا بہتہ اللہ شریف جب بھی کسی کام کے کرنے کا اداد شرر لیتا ہے ادھا وحدہ الڑا شریح فرماتا ہے ہمون ہو جا ہر چیز بھورنے کے لئے تیار بزر کے فر باہن فعالdas مجیوری وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کر دیتا ہے کسی سے پوچھ کر وہ کرنے والا نہیں ہے ادھا وحدہ الڑا شریح جب کسی چیز کا اداد کر لیتا ہے ادھا وحدہ الڑا شریح اس کو کمان درچا اقصن طریقے کے ساتھ جیسا چاہتا ہے ویسی شکل دے دیتا ہے ویسا نہ گئے دیتا ہے پھر جو پہلی امتیں گزری ہیں ادھا وقتہ اللہ شریف نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے ان کا ذکر ایک ہے فرماتا ہے حل عدا کا حدیث الجنوب کہ آئی آپ کے پاس خبر کہ آپ کے پاس بات پہنچی لشکروں کی تو اس لشکر سے کیا مراد ہے اس کا ذکر ادھا وقتہ اللہ شریف نے پھر آن نوہ سموت کی شکل میں پھر آن اور سموت کی جو بھی سنکش ہوتا ہے جب بھی کوفر کرتا ہے شد کرتا ہے ادھا وقتہ اللہ شریف اس کو نیز کو ربود کرنے پر قاضی ہے کبھی پکڑ لیتا ہے کبھی نیز دے لیتا ہے پھر آن اور سموت یہ قوموں نے سرکشی کی ادھا وقتہ اللہ شریف نے نشانے کی پرت بنا دیا اور جب ادھا وقتہ اللہ شریف نشانے کی پرت بنا دیتا ہے پھر اس کا ذکر کرتے وقت کی استقفار کرتے ہیں کہ ادھا وقتہ اللہ شریف نے لیکن قوموں کو صفحہ ہستی سے مراد ہی جائے پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوا بلکہ ادھا بحثہ الاشیجی نے ایسا عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ جب بھی کوئی دیکھتا ہے درد جاتا ہے اس کے اندر دردہ پیدا ہو جاتا ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ ادھا بحثہ الاشیجی کی جو پکڑ ہے وہ بڑھ سکتا ہے بدلزید اقافہ رفی تقذیب بلکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے بلکہ وہ لوگ جو تقذیب کی وجہ سے کافر ہوئے وَاللَّهُ مِقْ وَرَائِهِمْ مُحِينَ وَاللَّهُ مِقْ وَرَائِهِمْ مُحِينَ وہ پیچھے سے اندہ بحثہ الاشیجی پیچھے سے گیرے ہوئے ہیں اگر اندہ بحثہ الاشیجی پکڑھنے پر آ جائے تو اس کے چنگل سے کچھ وڑانے والا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ کمال بذرگی والا ہے قرآن حظیم 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 قرآن ح تو زینت القرآن ہو اچھا کاری ہو وہ قرآن پڑھے گیر مصروں پر اس قصر ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں نکر پڑھتے ہیں لا رحم کلام کہا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی تبجیل کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے عدد وحدہ اللہ شریف نے جو قرآن عظیر قرآن عمید اتارا ہے اس کی مثل عدد تعالی نے پیدا ہی نہیں کی فقط ایک آئت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار ہا آیتوں پر بڑھیں جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ قبر کی مندلیں آسان ہو جائیں دنیا میں قرآن کو سمجھیں قرآن کو پڑھیں قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگری جو قربی مندلیں ہیں وہ خد بخدتہ وحدہ اللہ شریف کا ساتھ برماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورت و گروج آخری آیت میں اشاز ہمارا فی لوہی محبور یہ جو آسمان دنیا سے دا وحدہ اللہ شریف نے قرآن پر عمل کر رہا یہ دوہ محبور پر عمل کر رہا وہ لوہ محبور سے تئیس سال کے عرصے میں نجمن نجمن آہستہ آہستہ جب ضرورت ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ امتر پر تئیس سال میں دا وحدہ اللہ شریف نے قرآن پر عمل کر رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اندلنا حاضر قرآن اندہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن میں پہاروں پر نازل کرتا وہ ریضہ ریضہ ہو جاتے قربان جائے محمد مستقا صددہ علیہ وآلہ صدد کے سینہ امتر پر قرآن یہاں اترتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محبور ہو جاتا ہے یہی قرآن ہے جس کے بارے میں اندہ وحدہ راہ شریف نے پخانی شریف کی حدیث پاک میں پیشے سے پیشے جماعت المبارک میں بھی آت کو سنا چکا وہ ہو سکتا ہے چاند احباب نہیں آئے ان کے لیے پیشے کی حدمت ہے اور آپ نے کے لیے بھی سب کے لیے بھی حدیث جو ہوتی ہے ایسا گلدستہ ہوتا ہے جب بھی اس کو سونا جاتا ہے دنوں کی کفیت جو ہوتی ہے وہ پدر جاتی ہے اندہ وحدہ علیہ وآلہ شریف رشاد فرماتا ہے میں نے کیسی کیر کوئی تنا نہیں سنا جتنا آپ نے محبوب سے خوش اسروپی کے ساتھ خوش عوانی کے ساتھ قرآن پاکس ہوتا ہے دنوں کی محبوب اندہ وحدہ علیہ وآلہ شریف نے اس کو لوہ محبوب پر اتارا لوہ محبوب وہ تختیاں ہیں جس پہ اندہ وحدہ علیہ وآلہ شریف نے قرآن اتارا اور آہستہ آہستہ گمبتِ خضرہ کے مقیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اتارا یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر سے نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ جا کے روپی جاتے ہیں وہاں حضرت موسیٰ عشق علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام نے کہایا قرآن سنتے ہیں قرآن کو سنا پھر چلتی ہے اگرے لوگ کے حاضر ہوئے حضرت ابو موسیٰ عشق علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بتلایا گیا کہ میں رات بگرہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں نے وہاں ٹھہ کے سنا انہوں نے عرض کیا یا رضی اللہ اگر مجھے عرض ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور کچھ آوازی کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہوں حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام ضبور کو اس طرح پڑھا کرتے تھے پریتے رکھ جائے کرتے تھے قرآن کے اندر کی کوئی تاثیر ہے کہ پریتے آج بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں حلوث نیت سے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں پریتے تو ایک طرف آسمانِ دنیا کے فرشتے بھی آپ کا پراتھ ہوتے کے لیے تیار ہیں حلوث نیت سے دعا ہے حلوث نیت سے دعا ہے حلوث نیت سے دعا ہے ہم سب کا خامل داثر ہو تمہاں علیہ السلام